ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سنسنی خیز مقابلے پاکستان کی مسلسل چوتھی جیت پر نظرے پاکستان کا نمیبیا کو جیت کے لیے ایک سو نوے رنز کا حدف بابا رازم اور محمد رزوان کے شامدار بیٹنگ بابا رازم نے ستر اور محمد رزوان نے اناسی رنز بنائے محمد حفیث نے برک رپتار 32 رنز کیننگ کھیلی نمیبیا کی پاکستان کا خلاف بیٹنگ جائے احتیاط برتے ڈینگی شہر کے کونے کونے میں پھیل گیا مریضوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ روز بھا روز اموات بھی بڑھنے لگی سرکاری اور نیجی ہسپیٹلز میں ڈینگی کے مریضوں کا رش کہیں بیڈز کے کلے تو کہیں علاج مالجے میں تاخیر کا شکار ڈینگی کا زہر بچوں میں بھی پھیلنے لگا چلڈن ہسپیٹل میں بچہ دم توڑ گیا آج ماں کے موسیٰ عصد کی دو روز قبل ڈینگی ریپورٹ مصبت آئی تھی چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور میں ڈینگی کیر تیم سو ستر نئے مریض سامنے آگئے ڈینگی کا خطرہ پندرہ دسمبر تک برکر آ رہے گا انتظامیہ نے وارننگ جاری کر دی ڈینگی جان لیوہ ثابت ڈینگی مچھر سے ایک ہی خاندان کے کئی افراد متاثر ہونے لگے شہر میں ڈینگی مچھر کی چار اک سوام کا انکشاف مچھر کی ڈینگی ون ڈینگی ٹو ڈینگی ٹری اور ڈینگی فور کے نام سے شناف لاہور میں سب سے زیادہ مریض ڈینگی ٹو کا شکار ہونے لگے انشاج ڈینگی کنٹرول پروگرام ڈاکٹر شاہد کے مطابق آٹھ سے دس افراد کو ایک ڈینگی مچھر متاثر کرتا ہے ڈینگی مچھر ایک شخص کو کاٹنے کے بعد مزید قدرناک ہو جاتا ہے ڈینگی مچھر سے متاثر مریض کو فوری طور پر الہدہ کرنا ہوگا ہسپتالوں میں لوڈ بڑھنے پر بیڈز میں اضافہ لاہور کے سرکاری ہسپٹلز میں ایک ہزار آٹھ سو سیتتر بچ ڈینگی مریضوں کے لیے مختص جنہ ہسپتال میں چھاسی گنگرام ہسپتال میں تیس بیڈ خالی محکمہ صحت کے مطابق ڈینگی مریضوں کو میاری طبی سہولیات پراہم کی جاری کی ڈینگی کی روک تھام کے لیے انتظامیہ نے کمرکس لی ڈیپٹی کمیشنر عمر شیر چٹھا کا چبرجی لیک روڈ ویل فیر سائٹی اور ملحقہ علاقوں کا دورہ ڈینگی سپری کروا کر انڈور اور آوڈور سرولنس کی ڈیپٹی کمیشنر کے مطابق شہر میں گیارہ ہزار اور دا دربار گنج بخش میں تین سو ڈینگی کے مریض ہیں کرونا کے باعث طلبہ کے لیے ایک اور رلیف ہائر ایڈیوکیشن کمیشن نے ماسٹر ڈگری ختم کرنے کی ڈیڈ لائن متوسعی کر دی طلبہ اب جون دوہزار باعث تک ماسٹر ڈگری کر سکتے ہیں ایچی سی نے ایم اے ایم ایس سی پروگرام کو قتم کر دیا تھا پنجاب ٹیکسٹ بک ووڈ کا یوٹرن نیجی پبلشرز کو کتابوں کی پرنٹنگ کا این او سی جاری کرنے کے بعد منسوخ کر دیا اکسپورڈ یونیورسٹری پریس اور ایم ای کے پبلشرز کی کتابوں کے لیے جاری این او سی منسوخ پبلشرز کو کتابوں کی پرنٹنگ سے روک دیا پنجاب ٹیکسٹ بک ووڈ حکام کہتے ہیں کتابوں کی مسابدہ دوبارہ جمع کروائے جائیں اپنا گھر اپنی چھت کا خواب ادھورہ ہونے لگا مہنگائی نے خام لوہے کی قیمتوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا تعمیرات سریعہ پانچ روپے فی کلو مزید مہنگا ہو گیا سریعہ کی نئی قیمت ایک ستر روپے فی کلو ہو گئی فی ٹرم سریعہ کی قیمت میں پانچ ہزار روپے تک اضافہ ہو گیا ایل پی جی کی قیمت میں تیرہ روپے بیس پیسے اضافہ نامنظور رکشل ڈرائیورز ذہنی عذیت میں مبتلا ہو کر رہ گئے حکومت سے ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا مارکیٹ میں آٹا چینی کی صورتحال معمول پر سرکاری گداموں میں گندم کی قلت کے باوجود آٹے کی سپلائی بہتر لور مل سے بیس کلو آٹے کا تھیلہ گیارہ سو روپے میں دستیا چینی کی اوپن مارکیٹ میں مہنگے داموں فروخ جاری پرچون میں چینی نوے کے بجائے ایک سو بیس روپے فی کیلو بکھنے لگی سبزی منیوں میں رلیف غائب سرکاری ریلیس میں دس سبزیاں مزید مہنگی پیاز پچپن روپے ٹیمائٹر ایک سو چالیس روپے لیسن تین سو بیس روپے کلو فروخ سہولت بازار سہولیات سے ہی محروم بازار میں آٹا دستیاب نہ ہی چینی سبزیاں بھی مہنگی داموں فروخ ہونے لگیں ٹیمائٹر ایک سو دس ادرک دو سو پچا پیاز چالیس پالک سینتیس روپے کلو فروخ حکومت مہنگائی کم کر کے رلیفتیں شہریوں کا مطابق لوکل گورمنٹ ٹیک دوہزار اکیس کے مصودے کو حتمی شکل دے دی گئی وزیر بلدیات کی زیر صدارت اجلاس میاں محمود رشید کہتے ہیں نئے ایکٹ کے ذریعے بلدیاتی داروں کو زیادہ بائی اختیار بنا جائے گا اختیارات کی نشلی سلا پر منتقلی سے عوام کو بائی اختیار بنا اولین ترجیح صبح محتصیب آفیس کے لیے نئی گاڑیاں خریدی جائیں گی محکمہ خزانہ نے پانچ گاڑیاں خریدنے کی منظوری دے دی لیکشری فورچیونر گاڑیاں خریدی جائیں گی بزدار سرکار نے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی بنا دی مگر سفری سہولیات نہ دی پنجاب حکومت تین سال تین ماہ میں شہر لاہور کے لیے ایک بس بھی نہ چلا سکی تین سال میں انیس بند روٹس پر ایک بھی متبادل گاڑی کا انتظام نہ ہوا غریب عوام دکشہ اور پرائیوٹ گاڑیوں پر دھکے کھانے پر مجبور صحت انصاف کارڈ والے فیسی کے سپتالوں میں عراج نہیں کروا سکتے پنجاب ایمپلائیز توشل سیکیورٹی انسٹیٹوشنز بوٹ اور سٹیک ہولڈرز نے انکار کر دیا فیسی نے گونننگ بوڈی اور سٹیک ہولڈرز سے خانون میں ترمیم کے لیے تجاویز مانگ دی لاہور میں مزرس دودھ کی سپلائی کا انکشاف پنجاب فوڈ ایتورٹی کی شہر کے داخلی راستوں پر ناکہ بندی ایک ہزار دو سو چھاسی لیٹر ناکش دوس موقع پر تلف کر دیا گیا دیجی فوڈ ایتورٹی رفاقت علی نسوانہ کہتے ہیں دو لاکھ اٹھاسی ہزار پانچ سو ستہ لیٹر دودھ کی چیکنگ کی گئی دودھ میں پانی فارمالین اور یوریا کی ملاوٹ پائی گئے بیوٹیفیکیشن آف لاہور منصوبے میں اہم پیش رکھ شہر میں مختلف مقامات پر آرائشی دروازے اور یادگار بنانے کا فیصلہ الڈی اے ذاتی وسائل سے مونومنٹس بنائے گا بیوٹیفیکیشن آف لاہور کے بجٹ کے لیے دو کروڑ روپے مختص کر دیا گیا الڈی اے نے مونومنٹس کے ڈیزائن منصوری کے لیے وزیر اعلیٰ کو بھیج دیئے واسا کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے منصوبے کو دھشکا ایک سال دس ماہ بعد بھی واسا ملازمین کا ڈیٹا کمپیوٹرائز نہ ہو سکا جنوری دوہزار بیس میں واسا انتظامیہ نے ایچ آئر منیور سسٹم کا فتح کیا تھا وی سی واسا شیخ امتیاز محمود کہتے ہیں متعلقہ افسران کو ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے کی ہدایات کی ہیں بلدیاتی اداروں کی بہالی کے بعد اکاؤنٹس بھی بہار اکاؤنٹس کو آپریٹ کرنے کے لیے چیف آفیسرز کو ہدایات جاری کر دی گئی ترجمہ لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں اکاؤنٹس میں موجودہ رخوم کروس چیک کے ذریعے منتقل کی جائے گا حکومت اور کال ادم تنظیم کے درمیان معاہدے پر عمل درامت شروع محکمہ داخلہ پنجاب نے مزید ایک ہزار افراد کو رہا کرنے کی منظوری دے دی اس ٹریننگ کمیٹری کی سفارش پر حکومت نے مزید افراد کو رہا کرنے کے لیے حکم دیا ترجمان محکمہ داخلہ کے مطابق جن افراد کے خلاف کیسز نہیں تھے ان کو رہا کر دیا گیا کال ادم تحریک لبائک کے لانگ ماش کے دوران کتاہیوں کی نشاندہی پنجاب پولیس کا کونسٹیبلری کو انٹی رائٹ یونٹ کی ترس پر ٹریننگ دی جائے آئی جی پنجاب راؤسر دار علی خان کی زیرے صدارت اہم فیصلے مظاہری نے آنسو گیس کے بچنے کا توڑ نکال لیا حکام کی بریفنگ آئندہ ایسی صورتحال میں جدید ترس کے علاقے استعمال کرنے کا فیصلہ مظاہرین سے نمٹنے کے لیے موجودہ رولز میں ترمیم پر غار خانے کی سطح پر انٹیلیجنس اور سورس ریپورٹ کو مستحقم کرنے کا فیصلہ سیکٹر کمانڈر سسلج رینجرز برگیڈیر زفر علی جیمانی اور سی سی پیو کی میو اسپطال آمد احتجاجی مظاہرے کے دوران زخمی ہونے والے پولیس احلکاروں کی آیادت کی افسران نے جوانوں کو گلدستے پیش کی سی سی پیو کہنا ہے کہ ہماری جانے قوم کی آمانت ہیں امنوان کی فضاء برقرار رکھنے میں شہیدوں کا خون شامل روپے کی قدر میں اضافہ ہونے لگا امریکی ڈالر پچھتر پیسے مزید سستا انٹر بینک میں ڈالر ایک سو ستہ روپے چاون پیسے پر فرو اوپن مارکیٹ میں ڈالر ایک سو بہتہ روپے پچاس پیسے کا ہو گیا افاقی حکومت کی جانب سے گھریلو گیس نیٹورک کی توسیح پر پبندی برقرار ایس این جی پیل نظامیہ نے گیس پائی پلان کی توسیح کے جاری منصوبے بند کر دیئے ترقیاتی کام بند ہونے سے ساٹھ سے زائر ڈیلی ویجز ملازمی نوکلی سے فارق ہو گئے شپیک آباد میں تاجر امیر سے پچاس لاکھ روپے بھتہ مانگنے کا معاملہ بھتہ خور کی تاجر کے گھر پر پھر فائرنگ کی دھمکی تاجر کی بھتہ خور کو بارہ لاکھ روپے دینے کی پیشکش بھتہ خور اپنی ڈیمانڈ پر ڈڑ گیا پیسے نہ دینے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں کب تک گھر بیٹے رہو گے پولیس بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی بھتہ خور اور تاجر کے گفتوں کی ریکارڈنگ لاہور نیوز نے حاصل کر لی پولیس کی کاروائی ایف آئی آر درج کرنے تک مہدود شہباز تطلاق قتل کیس ایس ایس پی مفخر دیل نوکری سے برخواست ٹیکشمنٹ ڈیویجن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا مفخر دیل کو تیس جوہم کے اندر ایپلیٹ ٹھوٹی میں اپیل کا آق دیا گیا شہر میں چوری کی وارداتوں کا نون سٹاپ سلسلہ جاری ایبناوہ میں فارم ہاؤس پر چوری کی بڑی واردات چور دیوار توڑ کر پتیس لاکھ روپے سے زائد مالیت کے نایاں پرندے لے کر فرار ہو گئے پولیس نے فارم ہاؤس مالی کی درخواست پر مقدمہ درش کر کے تحقیقات شروع کر دی ایشیا کی جامعات کی نئی درجہ بندی پنجاب یونیورسٹی کی عالمی درجہ بندی میں شاندار کامیابی پنجاب یونیورسٹی نے تین سال میں دو سو باتی سے ترقی کر کے ایک سو پینتالیس ہی پوزیشن حاصل کر لی پنجاب یونیورسٹی کی ایشین رینکنگ میں ستاسی درجہ بہترین کیو ایس نے پنجاب یونیورسٹی کو ایشیا کی بہترین بائیس پیسد جامعات میں شامل کر لیا صوبائی وزیر میان اسلام اقبال کا حلقہ ایک سو اکاون میں پارکوں اور گراؤنڈز کا دورہ دھونگی گراؤنڈ جناہ گراؤنڈ سمیت پندرہ سے زائد پارکس میں ترقیاتی کاموں کو اجازہ لیا میان اسلام اقبال نے کہا کہ کلین این گرین مہم کے تحت پارکس آباد کر رہے ہیں پنجاب حکومت نے گنے کے کرشنگ سیزن کی تاریخ کا اعلان کر دیا جنہوں بھی پنجاب کی شوگر میرس پندرہ نومبر سے گنے کی کرشنگ شروع کریں گی سینٹرل پنجاب میں کرشنگ سیزن بیس نومبر سے شروع کیا جائے گا نوٹیفکیشن جاری باغبانپورا میں اڑائی سالہ بچہ مبینہ طور پر اغوا بچے کی ماں کی تھانے میں دخائی پولیس نے بچے کے غوا کا مقدمہ درج کر لیا ڈی ایجی انویسٹیگیشن کا ایس پی کینٹ کو فوری بچہ بادیاب کرانے کا حکم ہربنسپورا میں سرکاری رازی واگزار کرانے کے لیے گرینڈ آپریشن روائل گارڈن اور ملحقہ علاقوں سے دو کنال سے زائد سرکاری رازی واگزار رازی کی مالیت گیارہ کروڑ سے زائد لاہور راولپنڈی اور پشاور کے مبین ٹرین آپریشن مکمل وحال کر دیا گیا تمام مسافر اور مالبردار ٹرینیں معمول کے مطابق چلیں گی پانچ روز ٹرین آپریشن موطل ہونے کے باعث ریلوے کو ٹیڑھ کروڑ پر کا بسارہ ہوا بھارت نے دس پاکستانی ماہیگیر رہا کر دیئے رہائی پانے والے ماہیگیروں کی براستہ واہگاہ بارڈر وطن واپسی میلی ٹائم سیکیورٹی فورسز نے ان ماہیگیروں کو کرفتار کیا تھا شہر کے نظر انداز علاقوں میں پی ایچ اے کی شجرکاری موہم لہور کی مرکزی شہرہوں پر درخت لگانے کا کام شروع گلشنے راوی بند روڑ پر شجرکاری موہم کا افتتاح کر دیا گیا پی ایچ اے نے سوکھی گرین بیلٹ کو ہرہ بھرہ کر دیا غازی آباد میں پولیس کی کاروائی خاتون سے مبینہ زیادتی کرنے والا جالی پیر گرفتار متاثرہ خاتون کی درخواست پر مقدمہ درش کر لیا گیا شاد باغ میں اسلحہ کی نمائش کرنے کا معاملہ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم اسلحہ کی نمائش سے شہریوں پر روپ ڈالتا تھا ویڈیو وائرل ہونے پر پولیس نے ملزم کو دھر لیا ہائی کورٹ میں بھٹا مزدوروں کی بازیابی کے لیے کیس کی سمات دالت نے بازیاب ہونے والے پندرہ بھٹا مزدوروں کو آزاد کر دیا رہی پانے والے مزدوروں میں بچے اور خواتین شامل ہائی کورٹ میں پسند کی شادی کے کیس کی سمات عدالت کا لڑکی کو اپنے شوہر کے ساتھ جانے کا حکم والدہ کی بیٹی کو زبردستی ساتھ لے جانے کی کوشش پولیس نے جوڑے کو اپنی تحویل میں لے کر کھاروانا کر دیا اغوا کے مقدمے کا ریکارڈ عدالت میں پیش نہ کرنے کا معاملہ ایس سیچو اور انچارڈ انیویسٹیگیشن تھانا کانا کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم یوڈیشل میسٹریٹ نے سی سی پیو اور سیشن جاج لاہور کو مناصلہ بیچوا دی کسٹمز انٹیلیجنس کی رنگ روڈ پر کاروائی سمگل شدہ سوفا کلوت کی بھاری کھیپ لے کر آنے والا ٹرک پکڑا گیا شہکار گواڈا سے لینڈ کروزر گاڑیوں کے 116 سمگل شدہ ٹائرز بھی برامت کسٹمز حکام کے مطابق سمگل شدہ سامان کی مالیت ایک کروز سکر لاکھ روپے سے زائد قومی کھیل ہاکی کے فرو کمیشن بینن سبائی ہاکی چیمپینشپ کا رنگ رنگ آغاز تمام سبو کی انڈر سیونٹین وائز اور گلز ٹیموں کے شرکت پنجاب سندھ کے پی کے بلوچستان اور آزاد کشمیر کے کھلیاریوں کا شاندار مارچ پاسٹ پاک فوج کے زیرے تمام انٹرنیشنل پیسز مقابلوں کا دوسرا روز پاک فوج کے 121 کھلیاریوں پر مشتمل نو ٹیموں کے شرکت موسیقی